الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے مبارک نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو نہائیت مہربان اور رحم والا ہے ویٹیفل انفو ٹی وی کے معزز نازلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ویورز خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بے پنہ دولت عطا فرمائے اور تمام مشکلات پرشانیوں سے چھٹکارہ عطا فرمائے اور زندگی کی تمام خوشیاں آپ کے مقدر میں فرمائے تو ناظرین آج کے دور میں غربت پرشانی پیسے کی کمی یہ بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ڈپیشن اور معاشی مشکلات بھی لوگوں کے درمیان دن با دن بڑھتا جا رہا ہے مال ہی انسان کے لیے یہ کل کائنات نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے پاکستان میں غربت دن با دن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہزاروں مشکلات کا سامنا بھی رہتا ہے دوستو پیسے کی کمی ہونا جسے ہم رزق کی تنگ دستی کہتے ہیں رزق کی تنگ دستی ہونا یہ تو اپنی جگہ ہے کہ اگر پیسہ کم ہے رزق نہیں ہے یا آپ کا کاروبار نہیں چلتا کسی نے بندش کروا دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص توجہ طلبات یہ ہے کہ رزق میں بے برکتی ہونا یہ بھی بہت زیادہ بامانہ ہے اور بہت زیادہ قابل غور ہے اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے لیکن اس میں بے برکتی ہے تب بھی اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پیسہ دن فوراں ختم ہو جاتا ہے اور پیسہ ہونے کے باوجود بھی انسان کرزوں میں اور مشکلات میں گھیرا رہتا ہے تو دوستو آج کا میں وظیفہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ اگر رزق میں بے برکتی ہے یا رزق میں تنگ دستی ہے آپ کا کاروبار نہیں چلتا یا آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں ملتی یا آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں نیک نیت کے ساتھ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی جو وظیفہ بتاؤں گا یہ آپ کل لیں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ کو بے پناہ دولت ملے گی رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی آپ امیر ہو جائیں گے یعنی دولت پند ہو جائیں گے اور رزق کی جو بے برکتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو اگر آپ رزق کی کمی کی وجہ سے پرشان ہیں یا بے برکتی کی وجہ سے پرشان ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ساری پرشانی ختم ہو جائیں گی اور مال و دولت بھی نصیب ہوگا اور اللہ کی رامی خرچ کرنے کا دل بھی ملے گا تو دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو دوستو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے کچھ اپنی حسب استطاعت رقم جو ہے وہ اللہ کے رامے صدقہ کرنی ہے صدقہ کریں صدقہ کرنے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن اور رات میں کسی بھی وقت اپنے رزق میں برکت کی نیت سے اول آخر بارا بارا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے رزانہ سورہ یاسین شریف یہ ایک مرتبہ مکمل پڑھنی ہے ہو سکے تو فجر کے بعد کریں یا رات عشاء کے بعد کریں تو اس کی تاثیر بہت زیادہ بڑھ جائے گی اپنے رزق میں برکت کی نیت سے آپ نے رزانہ سورہ یاسین شریف چالیس دن تک لگاتار پڑھنی ہے جب آپ چالیس دن کا عدد پورا کر لیں گے تو یہ آپ کا مکمل ایک چلہ بن جائے گا تو انشاءاللہ عزواجل چالیس دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھل جائیں گے غیب سے مدد ہوگی رزق میں بے پناہ برکت پیدا ہو جائے گی بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی دستی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کی جب انشاءاللہ کبھی زندگی پر خالی نہیں ہوگی پیسے کی فرمانی ہوگی اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ لازمی صدقہ و خیرات کرتے رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالی اسے دس قرآن بڑھا کر عطا فرماتا ہے اگر آپ ایک روپیہ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالی دس قرآن زیادہ بڑھا کر دے گا تو صدقہ کریں صدقہ کرنے کے بعد یہ وظیفہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس سورہ یاسین کی برکت سے مجھے رزق میں برکت عطا فرما رزق کے اسباب پیدا فرما تنگستی ختم فرما مشکلات ختم فرما اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما محتاجی سے محفوظ فرما جب آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ حضورجل اس کی برکت سے بے پناہ دولت بھی ملے گی اور محتاجی بھی ختم ہو جائے گی کچھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ